عزباللہ ابن شہدان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوان و حسین ابن سیرین کا سب ابن سیرین ایک خوبصورت جوان تھے اور زرگری کا پیشہ کرتے تھے یعنی جواہرات کو خریدنا اور بیشنا ایک روز روحسائے شہر میں سے ایک عورت اپنی کنیز کے ساتھ ان کی دکان پر آئی اور کہا کہ میرے پاس کچھ جواہرات ہیں جنہیں میں فروغ کرنا چاہتی ہوں میرے گھر پر چل کر انہیں دیکھ لو ابن سیرین اس کے حمراہ چلے گئے جب یہ لوگ اس کے گھر کے اندر پہنچے تو عورت نے اپنی کنیز سے کہا کہ وہ دروازہ بند کر کے کفل لگا دے یعنی تالہ لگا دے لوگڈ کر دے پھر ابن سیرین سے کہا کہ میں نے تمہیں فریب دیا ہے میں تمہاری عاشق ہوں یہ باتوں تو تمہیں کابو میں لانے کے لیے ایک بہانہ تھی اس موقع پر اس مرد نے صبر کیا اور غور کرنے لگا کہ کون سی تدبیر اختیار کرے کہ اس حادثے سے نجات ملے چنانچہ خدا نے بھی ان کی مدد فرمائے انہوں نے بظاہر تو رضا مندی کا اظہار کیا اور چند لمحے کے بعد کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے یعنی کال آف نیچر نیچر کال کے لیے جانا ہے اور جب وہ بیت الخلا یعنی جب واش روم میں گیا لائٹنین میں گیا بیت الخلا میں گیا تو وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر اور اپنے سر اور اپنے چہرے پر نجاست اور غلازت جو واش روم کی گندگی تھی اس کو انہوں نے اپنے چہرے اور اپنے سروں پر اپنے بدن پر مل لیا اس کو آلودہ خاطر کر لیا اور اسی حالت میں اس عورت کے سامنے آئے جب اس عورت نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنے گھر سے نکال لیا کیونکہ وہ گلازت تھی پوری طرح سے بھو آ رہی تھی بدبو آ رہی تھی چہرہ اور سر اور جسم خراب گئے تھا وہ عورت نے جب دیکھا تو اس نے کہا چھ چھ تو باہر جائیے گھر سے باہر نکال دیا اس طرح سے ابن سیرین نے اپنے جسم پر نجاستوں کو مل کے غلازتوں کو مل کے اپنے آپ کو ایک حرام کام سے بچا لیا کیونکہ اگر اس وقت وہاں پر شور کرتے بھاگنے کی گھر کو گفر لگا رہی تھا بھاگنے کی کوشش کرتے تو وہ عورت ان پر ازام بھی لگاتی اور بیزت دی دیتی ایسے میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے انہوں نے یہ حرکت کیا اس کے بعد ابن سیرین ہمام پہنچے صفائی کیا اور طہارت کی انہوں نے ایک سعات سبر سے کام لیا اور اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا لیا اس کے خدا نے بھی انہیں دنیا میں اس کا سلح دیا اور انہیں خواب کی تعبیر کا علم اتا فرمایا اور عالم برزخ اور قیامت میں جو سلح دے گا اسے وہی بہتر جانتا ہے